میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بیان کرنے اور سننے سے پہلے حسبحال تمام ہی اسلامی بھائی اور مدنی منے حسبحال اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے اللہ عز وجل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خشنودی پانے ثواب کمانے اور بڑھانے کی نیت سے انشاء اللہ عز وجل بیان کروں گا آپ سننے کی نیت فرما لیجیے اہلہ کلمت الحق کرنے کی سعادت حاصل کروں گا نیکی کی دعوت حسب موقع پیش کروں گا اور جہاں برائی سے منع کرنے کی بات ہوگی انشاء اللہ عز وجل وہاں برائی سے منع کرنے کی کوشش کروں گا بیان سننے والے حسبحال نیتیں فرمالیں کہ حتی الامکان توجہ کے ساتھ قرآن و حدیث کی بات سنوں گا تو جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی انشاء اللہ عز وجل اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مقتبت المدینہ کا مطبعہ رسالہ جنتیوں کی زبان اس حسالے میں درود پاک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس حدیث پاک کو نکل کیا گیا ہے چنانچہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی کہ جو آپ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز وجل اس پر رحمت بھیجتا ہے اور جو آپ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز وجل اس پر سلامتی بھیجتا ہے بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو آمین بجاہن نبی علمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ و بارک وسلم آج الحمدللہ عز وجل مدرست المدینہ باب المدینہ سے وہ مدنی منے جنہوں نے اس سال حفظ قرآن کی تکمیل کی اور ناظرہ قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کی آج ان مدنی منوں کی حوصلہ افضائی اور دل جوئی اور مزید انہیں دین کے کاموں میں آگے بڑھانے کی معاونت کرتے ہوئے تقسیمِ اسناد کا سلسلہ کیا گیا ہے آپ کو خوشی ہوگی کہ دعوتِ اسلامی کی خدمات کے چند سال ہی ہیں الحمدللہ عز وجل اس قلیل عرصے میں پاکستان بھر میں الحمدللہ دو ہزار بیاسی مدرست المدینہ کی شاخ قائم ہو چکی ہیں اور الحمدللہ عز وجل اس میں اٹھانوے ہزار ایک سو سینتیس مدنی منے اور مدنی منیاں کموں بیش تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور خوشی کی بات سناؤں سنیں گے سنیں گے نا الحمدللہ عز وجل اس سال باب المدینہ کے مدرست المدینہ سے چھ سو ستر مدنی منے قرآن پاک حفظ کرنے کی سادت حاصل کر چکے ہیں اور الحمدللہ عز وجل ستائیس سو انتر مدنی منے الحمدللہ عز وجل اس سال انہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہیں تو الحمدللہ عز وجل آج فیضان امام آزم یہ ہماری اس کابینہ کا تنظیمی طور پر مدرست المدینہ کی ترقیب میں نام ہے اور فیضان امام آزم کابینہ جس سے آپ اسلامی بھائیوں کا تعلق ہیں چلیے آپ کی بھی دل جوئی کی نیت کر لیتا ہوں کہ آپ کی کابینہ کے مدارس سے کتنے مدنی منوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے اور کتنوں نے ناظر قرآن مکمل کیا ہے الحمدللہ عز وجل آپ کی اس کابینہ فیضان امام امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سال ایک سو اٹھارہ مدنی منوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے اور دو سو ستاون مدنی منوں نے ناظرہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر ملت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم العالیہ پر کہ انہوں نے ہمیں یہ مدنی مقصد اطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل اور اس اصلاح کی کوشش میں الحمدللہ عز وجل مدرسط المدینہ کا بھی ایک نمائی کردار ہے کہ جو مدنی منے ابھی کم سینی کی عمر میں ہیں اور ظاہر یہیں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے تو الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکت سے اور مدرسط المدینہ کے قرآن کرام خفاد کرام کی کوششوں سے الحمدللہ عز وجل ابتدا سے ہی مدنی منوں کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت کرنے کا سسلہ جاری اور ساری ہے اور انشاءاللہ عز وجل یہ جاری اور ساری رہے گا تو اب جو مدنی منوں نے حفظ قرآن کیا ناظر قرآن کیا تو ظاہر ہے کہ ان کو مزید آگے بڑھنا ہے اور جانتے ہیں کہ جو قرآن پاک آپ کے مدنی منوں نے ظاہر ہے کہ اس میں سرپرست اسلامی بھائی بھی تشریف فرما ہے تو جن کے مدنی منوں نے حفظ قرآن مکمل کیا یا ناظرہ قرآن مکمل کیا تو یقیناً ان کے والدین آج خوشی سے جھوم رہے ہوں گے کہ الحمدللہ اللہ عز وجل اللہ نے کرم کرتے ہوئے میرے بیٹے کو حفظ قرآن بننے کا شرف عطا فرما دی ہیں تو کوئی ناظرہ قرآن کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر گزاری کر رہا ہوگا اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہا ہوگا تو الحمدللہ عز وجل مدرست المدینہ یہ دعوت اسلامی کا سفر کا آغاز ہے یہ آخر نہیں ہے اب آپ کے مدنی مننے نے حفظ قرآن کر لیا تو آئیے دعوت اسلامی نے ان کے لئے مدرس کورس کا بھی انتظام کیا ہے دعوت اسلامی نے ان کے لئے تجوید و قرار کے کورس کا بھی احتمام کیا ہے اور دعوت اسلامی نے ان کے مزید سفر کے لئے الحمدللہ عز وجل جامیت المدینہ کی صورت میں بھی ایک عظیم نعمت سے ہمیں نوازہ ہوا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے حفظ قرآن مدنی مننے مدنی سفر کرتے ہوئے جامیت المدینہ میں آ جائے اور جامیت المدینہ میں آ کر درس نظامی کر کر عالم دین بننے کی سعادت حاصل کر لیں اور پھر عالم دین بن کر سفر ختم نہیں ہوا اگر آپ مزید سفر کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کی مختلف شاخیں یہاں سے تقسیم ہو رہی ہیں کہ اگر آپ مصنف بننا چاہتے ہیں تو آئیے المدینہ العلمیہ میں آ کر اپنی خدمات سر انجام دیں اگر آپ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ عز وجل ہمارے پاس مواقع موجود ہیں اور اگر آپ مزید علمی سفر کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی نے تخصص فی الفقہ کا بھی احتمام کیا ہے کہ آپ چاہیں تو تخصص فی الفقہ کر کر آپ دارالفتہ کی سیڈی چڑھتے جائیے اور بڑھتے جائیے چڑھتے جائیے بڑھتے جائیے عالم دین بننے کا شرف حاصل ہویا آپ متخصص بنیے نائب مفتی بنیے آپ مفتی دعوت اسلامی بنیے اور آپ اور مزید بڑھئے تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ عز وجل یہ مدنی سفر کرنا ہمارے لیے نہایت آسان کر دیا ہے اور معلوم ہے کہ یہ جتنا بھی سفر ہو رہا ہے کہ آپ کا مدنی منہ مدرسط المدینہ میں یا دار المدینہ میں یا جامعہ میں آیا اور یہ یہاں سے سفر کا آغاز کیا اور یہ سفر کرتا چلا جا رہا ہے کرتا چلا جا رہا ہے کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ تمام کا تمام سفر الحمدللہ عز وجل بغیر کسی فیز کے الحمدللہ دعوت اسلامی قرار رہی ایک روپیہ بھی دعوت اسلامی مدنی منوں سے فیز کی مدنے نہیں لیتی ہاں یہ اور باتیں کہ الحمدللہ عز وجل آپ تمام ہی اسلامی بھائی دعوت اسلامی سے محبت بھی کرتے ہیں دعوت اسلامی کے لیے اپنا تن من دھن سب پیش کرنے کے لیے تیار بھی رہتے ہیں آپ میں سے تو آپ ہی کے عطیات کے ذریعے سے الحمدللہ عز وجل یہ تمام کا تمام کاروہ الحمدللہ مدینے کی طرف جیسا کہ کسی نے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں انشاء اللہ عز وجل تو سفر کروانا ہے نا انشاء اللہ اور جو سرپرست اسلامی بھائی ہیں وہ بھی نیت فرمائیں اور جو مدنی من حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں وہ اپنی اس کو کا بہترین مبلغ بہترین عالم بہترین مفتی بہترین مصنف بننا ہے اور انشاء اللہ عز وجل اپنے ذریعے سے نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے اور انشاء اللہ اس پیغام کو دنیا کے چپے چپے میں انشاء اللہ پہنچانا ہے تو وہ والے دین بالخصوص جن کے مدنی منوں نے اس سال حفظ قرآن مکمل کیا انہیں مجلس مدرسط المدینہ کی طرف سے انہیں مبارک بات پیش کی جاتی کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے مدنی منوں نے حفظ قرآن مکمل کیا اور الحمدللہ عز وجل ناظرہ قرآن بھی مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی اب قرآن مجید والفرقان حمید کی عظمت اگر ہمیں معلوم ہو تو امید ہے کہ اس طرف ہمارا میلان مزید بڑھے گا اور انشاء اللہ عز وجل اس سفر کے کرنے میں مزید ہماری مدد ہوگی قرآن کریم اس رب عظیم عز وجل کا بے مثل کلام ہے جو اکیلا معبود تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے وہی تمام جہانوں کو پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اسی کے دست قدرت میں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے جس چیز سے چاہے محروم کر دیتا ہے وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے زلط اور رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور اس نے اپنا یہ کلاب رسولوں کے سردار دو عالم کے تاجدار حبیب بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 پر نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں اور شرک و کفر و نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں لوگوں کو کفر و شرک اور گناہوں کے تاریخ راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیں اور ان کے لئے دنیا و آخرت میں فلاح و کام رانی کی راہیں آسان فرمائیں قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 بارگاہ میں اسے لانے کا شرف روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہوا اور شبہ معراج کچھ آیات بلا واسطہ بھی عطا ہوئیں قرآن مجید کو دنیا کی فسی ترین زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں اور عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں گے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے قرآن مجید کو تورات اور انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ نہیں اتارا گیا بلکہ حالات و واقعات کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریبا تئیس سال کے عرصے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے آکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کے قلب اطحر کو مضبوطی حاصل ہو اور یہ اللہ تعالی کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے قرآن مجید کی عظمتوں کے کیا کہنے اللہ تعالی نے جو عظمت و شان قرآن مجید کو عطا کی ہے وہ کسی اور کلام کو نہیں حاصل چنانچہ چند آیات کریمات قرآن مجید والفرقان حمیس سے یہاں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا جن سے قرآن مجید کی عظمت کا بیان کیا جا رہا ہے چنانچہ اللہ عز و جل نے سورة النساء میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس قد جاء اکم برغان من ربكم و انسل نا الیکم نورا مبینا اے لوگوں بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل آگئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا تمام جن و انس مل کر اور ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی قرآن عظیم جیسا کلام نہیں لا سکتے چنانچہ ارشاد فرمایا تم فرما اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی معنی لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مدد گار ہو یہ قرآن باطل کی رسائی سے دور ہے کہ اس کے پاس کسی طرف سے بھی باطل نہیں آ سکتا جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لا يأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلق تنزیل من حکیم حمید باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا تعریف کے لائق ہے اور یہ قرآن مجید یہ محفوظ کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے لیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِغُونَ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں تلمیزی کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہیں اور تم سے بعد کے واقعات کی بھی اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں قرآن مجید ہر نافع علم پر مشتمل ہے یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں اور آئندہ ہونے والے واقعات کا علم موجود ہے ہر حلال اور حرام کا حکم اس میں مسکور ہے اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو اپنی دنیاوی دینی معاشی اور اخروی معاملات میں ضرورت ہیں یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے میرے وہ مدنی من نے جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا اور وہ سرپرنس اسلامی بھائی جن کی کوششوں سے ان کے مدنی من نے حفظ قرآن مکمل کیا غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا انہا ذا القرآن یہدی لیلتی ہی اقوام یہ قرآن وہ را دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اب قرآن مجید حفظ کر لیا ہے حفظ کرنے کے ساتھ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے اب قرآن مجید پڑھ لیا نمازوں میں غفلت قرآن مجید پڑھ لیا رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں غفلت قرآن مجید پڑھ لیا حفظ کی تکمیل کر لی لیکن ہمارے اخلاقیات اگر درست نہیں ہوئے ہمارے گھر کے افراد ہم سے متنفیر ہوں ہمارے اخلاقیات کی وجہ سے ہم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہو تو قرآن حفظ کرنے سے آخر ہم نے حاصل کیا کیا قرآن حفظ کرنا بے شک سعادت ہے اس کی سعادت مندی پر کوئی شک نہیں لیکن قرآن مجید چونکہ ہمیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہا ہے تو جب قرآن مجید پڑ لیا حفظ قرآن کر لیا تو اب قرآن کے دیئے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کی جائے تاکہ قرآن مجید حفظ کرنے کا بہتر فائدہ دنیا و آخرت صرف یہ نہیں کہ آپ سرپرست ہیں تو آپ جگہ جگہ یہ بیان کرتے رہے کہ جناب میرے دو بیٹے حفظ قرآن ہیں میرے تو بھائی دو بیٹوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے اپنے نام کے آگے بولنے لکھنے کہنے سننے میں حفظ لکھتے کہتے سنے تھکے نہ لیکن حالت یہ ہو کہ حفظ قرآن ہونے کے قرآن کے احکام ہیں عمل اس کے خلاف ہو اب قرآن نے والدین کے حقوق بیان کی کہ قرآن مجید والفرقان حمید کی آیت کریمہ کا خلاصہ ہے کہ والدین جب بوڑے ہو جائیں اور یہ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو پاؤ تو اوف کرنے سے بھی قرآن نے منع کیا ہے اور عربی میں اوف ناپسند دیدگی کے وقت بولا جاتا ہے اب غور فرمائیے کہ قرآن ماں باپ کی عظمت کو کس قدر بیان کر رہا ہے کہ ماں باپ کی شان و عظمت کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے بلند اور بالا رکھی ہے مگر حفظ قرآن کرنے کے بعد ناظرہ قرآن پڑھنے کے بعد اگر یہ معمول ہو کہ بعد بعد پر اپنے والد گرامی یا والدہ ماجدہ کے سامنے زبان درازی کرتے ہوں ان کی جانش سے دیئے ہوئے کام سپرد کیے ہوئے کام کرنے میں اپنا نمائع کردار ادا نہ کرتے ہوں آنا کانی کرتے ہوں یا پھر دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ والدین کے سامنے بے عدبی کرتے ہوں تو اور فرما لیجئے کہ آپ جو حافظ قرآن اپنے نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں حافظ محمد عمران صاحب تو کیا آپ حافظ لکھنے یا کہلوانے کے مجاز ہیں یہ چوٹ کرنے کے لیے کہ قرآن حفظ کرنا اس کو پڑھنا یہ ہماری زندگی میں نمائع تبدیلی لانے کے لیے ہیں کہ ہم قرآن کے حکام کل عمل کریں اور آگے پڑھیں اب بعد اوقات کیا ہوتا ہے بھئی فلا نے حفظ قرآن کیا ہے مدرسے سے پڑھائے تو کیا آپ کے یہ یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ طالب علم گھر میں والد کے ساتھ بھی بزبانی کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے می برسایا برسات ہوتی نا تو زمینوں کی اپنی اپنی کیفیات ہیں بعض زمینیں وہ ہیں جو چٹیل ہیں بنجر ہیں اور بعض زرخے زمینیں ہیں پانی تو ایک ہی برس رہا ہے لیکن بنجر زمینوں پر برستا ہے تو کوئی سبزہ نہیں ہوتا کوئی اناج حاصل نہیں ہوتا لیکن یہی پانی اگر زرخے زمینوں پر برستا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہمیں ان زرخے زمینوں سے اناج حاصل ہوتا ہے پھل حاصل ہوتے ہیں سبزیاں حاصل ہوتی ہیں مختلف نعمتیں اللہ تعالی کی ہمیں حاصل ہوتی ہیں تو معلوم ہوا کہ بارش تو برس رہی ہے یہاں بارش کے برسنے کے ساتھ ساتھ جس حصے پر برس رہی ہے اس کی اپنی بھی کارکردگی ہے کہ اگر وہ زرخے زمین ہیں تو وہ لوگوں کو فائدہ پوچھا رہی ہے اس سے سبزیاں حاصل ہو رہی ہیں اس سے پھل حاصل ہو رہ ہیں اس سے مزید نعمتیں مل رہی ہیں اور اگر وہ بنجر زمین ہیں تو پھر غور فرما لیجئے کہ اس کے ذریعہ میں کوئی نفعہ حاصل نہیں ہوتا حافظ قرآن نے حفظ کر لیا ناظرہ قرآن پڑھ لیا اب قرآن کی احکام کو لینے کے لیے اس کی اپنی قلبی کیفیت کیا ہے گویا سمجھانے کے لیے کہ یہ قلب اس کی بنجر زمینوں میں سے ہے یا ذرخے زمینوں میں سے ہے اگر تو یہ قلب ذرخے زمین کے حصے سے سمجھانے کے لیے تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ ذرخے زمین پر جب برسات ہوتی ہے تو وہ خود بھی نفع حاصل کرتی ہے تو اگر آپ نے حفظ قرآن کر لیا اور آپ کی قلبی کیفیت یہ مصبت انداز کے اندر ہے تو انشاء اللہ عزوجل یہ قرآن کا حفظ کرنا آپ کو بھی نفع پوچھائے گا اور آپ کے ذریعے سے دیگر لوگوں کو بھی نفع کا سبب بن جائے اور اگر یہ بنجر زمین ہے تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیجئے توبہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے قلب میں پیدا کرنے کے لئے اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کیجئے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کیجئے اور الحمدللہ عزوجل ہم اس نعمت کا جتنا شکر ادا کریں جتنا ادا کریں جتنا ادا کریں کم ہے کہ اللہ عزوجل نے اس پرفتن دور میں ہمیں مرد قلندر شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر ملت حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد علیاء ستار قادری رضوی زیائی دامت برکات ملعالیہ جیسی ایک عظیم روحانی علمی شخصیت ہمیں اطاف رما دی الحمدللہ عزوجل ان کے بیانات سننے سے ان کی تحریرات پڑھنے سے ان کے مدنی مذاکروں الحمدللہ بلکہ امیر علیہ سنت دامت برکات ملعالیہ کے مدنی مذاکرہ سن کر ان لوگوں کا بھی بیان ہمیں معلوم ہے کہ مدنی مذاکرہ سننے سے پہلے وہ کفر کی وادی میں بھٹک رہے تھے اور جب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملعالیہ کے روح پرور جملے جب کانوں کے ذریعے دل تک پہنچے تو الحمدللہ عزو وجل دل کی دنیا زیر و زبر کر دی اور کفر کی وادی سے نکل کر اسلام کو قبول کر لیا تو ایسے کئی واقعات ہیں تو ہم تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ عزو وجل اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا ہے ہمیں ماں کی گود سے ہی اسلام کی دولت سے سر فراز کیا ہوا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہئے لیکن یاد رکھئے جو قوم نعمتوں کی قدر نہیں کرتی ان سے وہ نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں اٹھا لی جاتی ہیں تو اگر مسلمان ہونے کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو غور فرمال کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے جاتے وقت ہمارا ایمان برباد ہو جائے تو اس نعمت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہیے بار بار ادا کرتے رہیے بار بار ادا کرتے رہیے کیونکہ شکر کرنے والوں کی نعمتوں میں اللہ تعالی اپنے فضل سے اضافہ فرما دیتا ہے تو جتنا شکر ادا کریں گے انشاء اللہ اتنا ہی فائدہ ہوگا اب قرآن مجید والفرقان حمید ایک عظیم کتاب ہے اس کا جتنا بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے چند ایک باتیں کر کے یہاں سے انشاء عظمتیں تو آپ نے سن ہی لیں اور قرآن پاک کے فضائل و برکات بھی بے شمار ہیں چنانچہ تحادیث نعمت کے لیے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ شامل رہی ہے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم کے مبارک جملے جیسے کارن میں پڑیں گے آپ کا ایمان انشاء اللہ تازہ ہو جائے گا اور بے ساختہ امید کرتا ہوں کہ اس ایمان افروض حدیث مبارک کو سننے کے بعد آپ بے ساختہ جھم جھم کر سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے ہوں انشاء اللہ تعالیٰ اتنی ایمان افروض حدیث مبارک چنانچہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ القریم سے روایت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلی وآلی وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی کتاب اس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالی اسے تباہ کر دے گا اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونے گا اللہ تعالی اسے گمراہ کر دے گا وہ اللہ تعالی کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے اور وہ سیدھا راستہ ہے قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگرتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانے مل کر اسے مشتبع اور مشکوک نہیں بنا سکتی جس سے علماء سیر نہیں ہوتے جو زیادہ دوہرانے سے پرانا نہیں پڑتا جس کے آجائے بات ختم نہیں ہوتے قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا اور جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں جو قرآن کا قائل ہے وہ سچا ہے جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا اے قرآن کے ماننے والوں اے قرآن کے پڑھنے والوں اے قرآن کے سننے والوں تمہیں مبارک ہو قرآن پڑھنے والوں کے لئے کیسے کیسے عظیم فضائل و کمالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے سیجد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایہ تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ عز وجل کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے ایک اور ایمان افروز روایہ سنیئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سی روایت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلی وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی پھر اسے ایک ایسے شخص کے پاس لائے جائے گا جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا اے میرے رب عز وجل اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت بڑا عالم ہے اس نے میری حدود کی خلاف وردی کی میرے فرائض کو ضائع کیا میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں ایک چٹان پر اہندے مو گرا دے گا پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لائے جائے گا اے قرآن کے حفظ کرنے والوں اے ناظرہ قرآن پڑھنے والوں سنو سنو اگر قرآن کی برکتیں دنیا و آخرت میں چاہتے ہو تو اس حدیث کو سنو اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کرو پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لائے جائے گا جو قرآن کا عالم تھا اور اس کے حکم کی بجا آوری کرتا رہا قرآن اس کے بارے میں کیا کہے گا قرآن اس کے بارے میں کہے گا اے میرے رب اس نے میرا علم حاصل کیا اور یہ بہترین عالم ہیں اس نے میری حدود کی حفاظت کی میرے فرائض پر عمل کیا میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری عطاعت کرتا رہا قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپر دے قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے رشم کا حلہ پہنایا جائے گا اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا اور اسے جنتی شراب کے جام پلائے گا لیکن پلائے گا اسی کو جو نیک ہوگا شیطان ہمارا عزلی دشمن وہ ہمیں راہے راست اٹھانے کے لیے لگا رہتا ہے وہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے حفظ قرآن کرنے پر آپ کے اندر کوئی میں آ جائے ہو سکتا ہے کہ حفظ قرآن کرنے کے بعد آپ کی طبیعت میں کچھ بڑا پن آ جائے کہ میں حفظ ہوں تو نہیں نہیں قرآن ہمیں آجزی سکھاتا ہے قرآن ہمیں اخلاقیات اپنانے کا درس دیتا ہے اور قرآن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والے کام کرنے کا پیغام سناتا ہے تو جب قرآن کے حاکمات پر عمل ہوگا تو انشاء اللہ عزوجل یہ حفظ قرآن کرنا آپ کو بھی فائدہ دے گا دنیا میں اور یہ آپ کے ماباد کو بھی فائدہ دے گا دنیا میں اور ساتھ اس کا فائدہ قبر و آخرت میں آپ کو آپ کے والدین کو بھی حاصل ہوگا ہم دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ جائیں اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے اس مدنی تحریک میں شامل ہو جائیے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا ایجی تیما ہر جمعہ ایراد کو مغرب کی نماز کے بعد مختلف مقامات پر شروع ہو جاتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہماری روحانی بیٹری اجتماع چارج کرتا رہے گا مدنی کافلوں میں سفر کرتے رہیں گے آپ کی بیٹری کی لائب بڑھا دے گا روحانی بیٹری چارج ہو جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سفر آخرت کرنا آسان ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی کے مدنی محل میں استقامت عطا فرمائے آمین 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 بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وآلہ وسلم یہی ہے آرز تعلیم قرآن آم ہو جائے یہی ہے آرز تعلیم قرآن آم ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ ہر ایک پرچمیں ہر ایک پرچمیں